علامہ علی ناصر الحسینی تلہارہ ایک پرسن مقدوم زیادہ باوثیر غامشاہ بادشاہ بیسٹریٹ تشریف فرمان باقی داکرین بھی انشاءاللہ اپنے اپنے وقتیں الطاف حسین اوپرسن باوثرکار اور ملک زیشان عالم نعرہ تکبیل نعرہ رسالت دوں میں ہاتھ اچھے گار کے نعرہ ہائیدری حسینیت یزیدیت پرائے کشتودی امام زمانہ بلندتر سنوات اللہ امام صلی اللہ محمد ابعالی محمد ٹھیک ست بجے باوثیر اکبال شاہ صاحب بجار اوپرسن اور ٹھیک رات نو بجے حاجی ناصر عباس لوتکی صاحب شہادت سرکار شہزاد علی اکبر پرسن ٹھیک نو بجے حاجی صاحب دروچری باوث بلند حسینیت پرائے کشتودی انگیز ہے امام صلی اللہ امام صلی اللہ امام حسینیت کو صلی اللہ امام سبحانه تعالیٰ فی قلامه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لاتفیلو شعائر اللہ صدق اللہ علی ورزی صلوات بر محمد ویلی قیتب دعا ہے اللہ بادہ اللہ شریف سید زبی عمران صاحب کی اسمیں حضرت عمران کا صدقہ قدوم لگے دعا ہے اللہ بادہ اللہ شریف اسے نوجوان میں مشکل ہے اور اس میں جس پاک اور ذکر پاک کا صدقہ انہوں نے مشکلات انہوں نے عصان کر رہے میرے مہتم سامنین جس قدر جمعہ غفیر ہے اور جس قدر جلس ہے اور جس قدر عزاداری دعا احتمام ہے اور جس قدر غرمی اچھ بندے محبت اہل بیت اچھ تشریف فرمان ہیں جتوں نے اتنے اتنے بڑے جلسے منقض کی تجاہ دیں اور مجال سے عزا دعای نقاض ہونڈا ہے کہ اس فانس کے طورتے کچھ لوگ دعا اور تحسین پیش کر دیں اور انہ جلسیاں تو بعد کچھ لوگ انہ جلسیاں تنقید دعا نشانہ بھی بناتے اپنے اپنے ذہنی رویے کے مطابق بندے جس دس کر دیں جلسہ کیسا ہو رہا ہے مجلس کیسا ہو رہا ہے ایک تمام کیسا ہے کوئی بندہ اس جلسے کے مطالق اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے اور کوئی بندہ انہیں تنقید دعا نشانہ بناتے ہیں کنائچ اپنے بھی موجود بندے ہیں کنائچ بیگانے بھی موجود ہیں کچھ لوگ اتنے بڑے جمع گفید ہیں محبت اور مغتت دی نظر کو ہٹ کنے ہیں تنقید دعا نشانہ بناتے ہیں کہ صبح تو لائے کے رات تک مجلس گئی ہے اور رات تو لائے کے صبح تک مجلس کا عقاد کیتا گیا ہے اور کسے بندے ہیں لوگانوں عبادت کے مطالق کچھ نہیں دس ہے یعنی کسے بندے ہیں آپ نے اسے ماداری نبان دیا عبادت کے مطالق ٹسکس نہیں تھی کہ اتنے جمع گفیر نوں اتنے مومنینوں میں بھی دس جائے کہ عبادت دی اہمیت کیا ہے میرے مطلب سامنے ہی ہمیں چاہنا کہ ایسے درمیان ذکر علی عبادت کے اور جتنے بندے موجود ہیں جدوں تک موجود رہنگے وہ عبادت کر رہے ہیں کوئی بندہ ایت شک نہ سمجھے کہ اے بندے میں اے بھی نہیں مناسب سمجھتا کہ کیا جائے کہ یا اللہ صاحبی اس مجلسوں کی عبادت وچ شمار فرما وچ شمار نہیں ہے ہے ہی عبادت ہے عبادت شاری ہے عبادت شاری ہے عبادت شاری اللہ صاحب اے بندیان میرے مطلب سامنے ہی نہیں پیدا کیا گیا جنوں اور انسانوں کو مگر عبادت کے لیے انسان اور جن دی تخلیق ہی عبادت واسطے ہوئی انسان پیدا ہی عبادت واسطے کی تا گیا جس طرح پنکھے دا مطلب ہے کہ بندین الحوا پہنچائے اگر نہیں پہنچا رہا ہے کہ بگا رہے بلدہ مقصد ہے کہ روشنی پہنچائے اگر نہیں پہنچا رہا ہے کہ بیکار ہے جن اور انسان اگر موجود ہے تو عبادت نہیں کر رہا ہے کہ وہ بیکار ہے جلاب دہیلے مچے دے بستے دلائے دیں ضرورت نہیں میں سعداد اعظام کی حاضری ہوں انسان سے تو پہلے دنیا تھے ایک جن میں بڑی عبادت کی تھی یعنی انسان پہلے دنے مارز وجود کے چائے میں ظاہراں وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام تو پہلے ایک جن سے اپنی عبادت کی بنیاد تھے وہ ملائکہ اندرس دےندہ سے حالانکہ اے دے اندر کفر سے جراعلان خلافت حضار رہے اے دے اندر کفر موجود سے اس جندہ نہ قرف آمچ عبلی سے شیطان ہے انسان دے پڑھن تو پہلے عبادت جنہ نے کی تھی ملائکہ نے کی تھی اور بہت زیادہ عبادت تھی بجتوں اے ملائکہ نے کرس دینتا سی کرسی تفاہ کی ملائکہ محصومت کے بیٹھ یعنی تقریر سن دے ساں یہ دے اندر جنہ کفر سی یہ وہ اللہ جان دے سی یہ دا کفر قودوں سار ہوئے جب انعان خلافت ہوئے ہیں انعان خلافت تو پیدا نہیں بتا لگتا عزیزہ نے گناہ بھی کہتا عبادت تھی سو مچ اتنا غرق سی فیر تبریغ بھی کرتا سی تا تبریغ بھی ملائکہ بشا رہے ہیں میں عبادت تھی تنقید واسطے آج نہیں پڑھی میں مفہوم عبادت اور عبادت تھی مجار دا سنچانا میرے عزیز دو دوستو میں جو ہر دے سامنے ہیں دو چیزیں ناروں میں ثابت کر دینا ذمہ داران ممبرتیں موجود نہیں بسم اللہ اللہ فرمانا ہے اے ایمان لے کے آنے والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو ایمان والے میں حکمیں کیونکہ اللہ دیا نشانیاں دیت تازیم شرف کو کرتا ہے جو دے وچ ایمان ہوئے اللہ نے فرما ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو دو چیزیں ایک ہے ایمان ایک ہے احترام جیڑی چیز عبادت کروان دیئے او دا نا ایمان ہے جیڑی عبادت بچان دیئے او دا نا احترام ہے دوبارہ آز کر دینا جیڑی چیزیں بندے کونو اعبادت کروان دیئے او دا نا ایمان ہے جیڑی چیزیں عبادت بچان دیئے او دا نا احترام ہے ایمان تی بجاتوں بندہ کی بدا عبادت کرتا ہے اور عبادت بچتی ہے او دو مجدو احترام کیتا جائے اگر کوئی بندہ سمجھنا چاہے کہ ہر بندہ کے سر مشرک ناکھے عبادت اور احترام جو فرق محسوس کرنے بندے عبادت کیا ہے احترام کیا ہے یہ میرا آئیدہ موضوع ہے عبادت ہے اللہ دی احترام ہے اللہ دیا نشانیہ دار عبادت ہے اللہ دی احترام ہے اللہ دیا نشانیہ دار پھر کہہ رہاں عبادت اس مابود دیئے جیڑی عبادت کرنے والے ہیں جزان اللہ عبادین موجود ہیں سجدے اس مسجودوں نے جنہوں سجدے کر کر کے میرا امام سید و ساجدین محروف ہے جنہیں عابدہ چھلی جیسا عابد موجود ہے جنہیں عبادت گزارہ میں جزہرہ جی عابدہ موجود ہے عبادت ہے اللہ دی احترام ہے اللہ دیا نشانیہ دار عزیدہ نے گرام قدر کس بندے احترام اور عبادت موجود فرق سمجھنا ہوئے وہ اپنے پسندیدہ عالم میں فون کرے میں انہیں جنہیں پسندیدہ خطیب پسندیدہ عالم میں ان فون کر کے پچھے انہوں سمجھائے گی عبادت اور احترام جو فرق کیے عبادت اور احترام بچ امتیاز کیے عبادت اور امتیاز احترام جناب بتا کیے انہوں سمجھنے باستے کو فون دی لوڑے کہ امید کوئی نہیں کوئی بندہ فون کرے گا انشاءاللہ کیونکہ انہیں سمجھائی تھے یا جنہیں فون کرنے لڑ گئی میں ان تکرف کر دینا کسے پسندیدہ عالم فون کر کے پچھو ایک شیطان لانتی عبادت دی وجہ تو ہے یا احترام دی وجہ تو ہے شیطان لانتی ہوئے عبادت دی انکار کیتا ہے یا احترام دی انکار کیتا ہے مولو جی یار عبادت دی سجدہ اللہ نے احترام دی سجدہ حضرت آدم علیہ السلام نے آدم مخلوق اللہ خالق ہے خالق دی عبادت ہے وہ دی مخترم مخلوق دا احترام ہے شیطان نے اللہ دی عبادت تو انکار نہیں کیتا ایک علیہ السلام دے احترام تو انکار کیتا ہے احترام کیتا کتا علیہ السلام دا حضرت آدم علیہ السلام دا حضرت آدم علیہ السلام دے احترام دا سجدہ نہیں کیتا اللہ دے سجدہ دے کرتا سی جدو اللہ دے کیتے محترم دا احترام نہیں کیتا اللہ اپنے سجدے بھی قبول نہیں فرمائے یہ دا مطلب ہے جدو اللہ دے محترم دا احترام نہ کیتا جائے عبادت بیکار ہو جائے جدو اللہ دے محترم دا احترام نہ کیتا جائے عبادت بیکار ہو جائے گی کیونکہ شیطان عبادت بیکار کرا بیٹھ ہے اور محترم دا اعترام نہ کرتے ہون شیطان دا پیزہ حرب ہے پریکٹس میک سیمین پرفیکٹ تجربہ انسانوں سے آنے کرتا ہے شیطان دا ذاتی تجربہ ہے کہ ہزارہ سال بھی عبادت ہوئے کسے محترم دا اعترام نہ کریے اور ساری عبادت ضائع ہو جن دیئے ہون اس لئے شیطان انہ زور عبادت روکنٹ نہیں کر رہے شیطان بھی پوری کوشش ہے کہ محترم لوگاں دا اعترام نہ کیتا جائے یہ جنہیں اندرے دے تو حید سی کو سنو اللہ فرمایا آدموں سجدہ کر وہ ساکے میں جدوں دا جمعہ میں تینوں کیتا ہے تے جدوں تک رمانگا تینوں کرنا تے صرف تینوں کرنا صرف تینوں تے صرف تینوں صرف تینوں تے صرف تینوں تینوں مننے ہیں صرف تینوں تینوں مننے ہیں صرف تینوں کیا مننے ہیں تینوں صرف تینوں گھنوی پہا مننا صرف تینوں فیر بھی مننا ہوں گا صرف تینوں یہ دن چکا سی کہ جنو وحدہ حداش رہی کنو میں کھا گا گا میں صرف تینوں مننا ہوں تے وہ شاہ باش دے گا کہ بچیا تو کڈا اچھا ہے جنہا میرے تو اللہ واقعہ کسے نہیں مندا اللہ کیا پھر سوچ لے وہ ساکے میں معاہد دے رہا ہوں میں توحید پرس دے رہا ہوں میں ایک نویج منے ہیں کہ تینوں مننے ہیں صرف تینوں مننے ہیں صرف تینوں مننے ہیں تے 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 صرف تینوں مننے ہیں یہ دو اے پورا وزن پہا گیا نا صرف تینوں مننے ہیں حلدہ فرمایا فر صرف تیرے دلان ہیں یہ صرف تینوں مننے ہیں تے فر صرف تیرے دلان ہیں یہ دا مطلب بے جنگوں دی کائنات شروع ہوئی گئی تو ان پر تریک تعلیم حاصل کرنے گیاں پیدا الف بے پڑھنے پرنے پنتی گیاں اے بی سی پڑھنے پہتے اسلام دی الف بے پھٹے اے بی سی اے وے اسلام جتے شروع ہوئی گیاں کہ دی الف بے پھٹے اس اسلام دی اے بی سی اے وے کہ جنگہ صرف اللہ ماننے کو لانتی ہو ملائکہ نے اللہ نے پچھا تو اڈا کی پروگرام اور نہ کہ جی ساڑھی گھر سن لو اے ملائکہ نے پہلی باری کے ساتھ لانت پہندی بکھی کہ پہلی باری کو لانتی بندہ بکھیا ماسوم مخلوق نے پہلی باری لانتی بندہ بکھیا اور نہ کہ جی ساڑھی گھر سن لو اے اقیدہ جنہی کلے تایی سادہ نہیں اے جبا اقیدہ مہند رکھتے لو منہ تصرف دینو منہ تصرف دینو منہ اس قلے تا اقیدہ تکلہ لانتی سادہ ایدنہ کو ای تعلق نہیں اے دا ملائکہ درست دیتا لانتی نالتہ لگ نہیں رکھی اور آپ لانتی نالتہ تعلق میرونہ یہ صرف تینوں مند ہے سادہ ادھا عقیدہ ایک نہیں اللہ فرمایا تو ادھا عقیدہ کی یہ آوے کھو جی مجلس کے میں الحمدللہ جناب نے توجہ فرمائی ملائکہ نے فرمایا اے لانتی اے تکھو رے کدوں کو لانتی سی اسی اے دے عبادت سمجھ کے اے دی عبادت لوگے کتن عقیدہ نہیں ملتا اللہ فرمایا ملائکہ ازرہ اپنے عقید ادھا ظہار کرو او ناک ہے تیری عظمت تی قسم آسی تینوں بھی مند ہے جنوں منوانا چاہتا ہے انہوں اے دا مطلب ہے منن دا طریقہ آبادے ہو گیا جرا صرف انہوں مند ہے صرف انہوں مند ہے صرف انہوں مند ہے او دا عقیدہ شیطان ناڑ ملت ہے ملائکہ دا عقیدہ او دے ناڑ ملت ہے جنوں منوانا چاہتا ہے انہوں بھی مند ہے جنوں منوانا چاہتا ہے انہوں بھی مند ہے شیطان انہوں مند ہے اللہ جنوں منوانا چاہتا ہے انہوں نہیں مند ہے آج دا مسلمان محمد نو مانتا ہے محمد جنو منوانا چاہتا ہے مرحبا 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 بابا جی شکریہ سعداد پورا دعا مل گئی میرے عزیزو عبادت کی تک کرنی عباد رہو جی اللہ دی قدی نال صرف آکھو تو مینون سید ذریعت امران دے اس جل سے دا مزا آئے صرف آکھو عبادت کرنی ہے صرف اللہ دی صرف آکھوں کے دل نکل قرائے کرے گا ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف دو جسے مدد مانگتے ہیں آپ وڑی چوپ دیو یا تو بندیاں سمجھنا ہے پی آپ تھیان دے والی کا چیرہ بکھنا عبادت ہے میرا قرآن تے ہتھے آس سید بیٹھے نے اے دلوگے نیان کوئی نہیں حضرت علی دا مو بکھنا ہی علی دی عبادت نہیں اللہ دی اللہ دی اللہ دی میرے عزیزوں عبادت ہے ایک دو گلاہور کرتے ہیں خیر اے دا لمبا نعرہ ہوندہ ہے تو پریشان نہیں ہونا اے دا لمبا نعرہ ہوندہ نہ نعرہ ہے بہت لمبا بندہ نعرہ کرتا ہے کوئی اُدھا نمبرنگ بنان دا مطلب نہیں ہوندہ اُدھا صرف مطلب ہوندہ ہے میں اظہار کراں جدوں تک سا روے گا علی روے جد تک میرے سا بچ سا نے علی میرائی مانگوے تو پیدائی مچھے پیدائی مچھے لوگی شیطان مچڑی شیطان مجھے تکلیف حضرت آدم دی یہ ہوئی میں دست دینا قرآن چکڑے ان حضرت آدم تھی تکلیف کی ہوئی شیطان دلائل پڑے دلدہ سے شیطان اللہ نے دلائل دلدہ سے اللہ نے جڑا کسے سبحان تے مصہوم اکن دلائل دےوے نا اللہ انکی اور یہ ہوئی میں فیر کہہ رہے ہیں جدی اطاعت واجب ہوئے انت دلائل نے دے دی جدی اطاعت واجب ہوئے ان اطلائل جدی اطاعت واجب ہوئے ان اطلائل ایک جمعہ امام زمانہ ہننے ہی عطا کیتا ہے ہننی توکہ میں زندگی چیار کھیلے جہاں میں نے آیا تو پھر ہنے ہی عطا ہوئے کہ سمجنس دی وہا نہیں ہے تو بابا جی عطا ہوئے توڑی مجنگی تو عطا ہوئے اللہ فرمائینا اللہ ملائکہ دہوی سلونا علا نبی یا ایوہ اللہ زینہ آمان صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہ اور ملائکہ دھوڑ بھیجتے ہیں اوپر پیغمبر کے اوپر نبی کے اور ایمان والوں تم بھی بھیجیں وسلم تسلیمہ اور اسے تسلیم کرنے جس طرح تسلیم کرنے کا ایک ہے اے مطلب جدہ تے دھوڑ پڑھو ہم تسلیم کرنے جمہ تسلیم کرنے ہون میں زوریت عمران شاہ صاحب آخڑ کے مولوی ایتھائی چھاٹ دے اگر میں نے وچو تسلیم پہ کرنا تو میں چھاٹ کرنے کیا چاہیے تے جے آخڑ مولوی چھاٹ دے تے میں کو آخڑ تسلیم تے آن دے سا اینا پڑھو تے خون کی جو ہے ایدہ مطلب ہے جنہ تسلیم کریے اگو گلہ نہیں کری رہی جنہ تسلیم کریے کو دلائل نہیں دے دے نبی نے تسلیم کیتے ہیں وہ دے تے درو دے جدہ تے درو پڑھئے ان تسلیم کریتے ہیں وہ دے تے بیس نہیں کری تو نبی آخہ اہلا اک کے تے بیس نہیں کری نبی آخہ نمازہ پانچ نہیں فر پانچ نہیں بیس نہیں کرو نبی آخہ حضرت سلمان بغیر جاست بھائی ایت سفر کر دے سن تے بیس نہیں کرو نبی آکھ موسیٰہ ساسا پرندہ سی تو بیس نہیں کر تسلیم کرنا ہے جب میں تسلیم کرندہ حق ادا مطلب جدہ تے درود پڑھئے او دے کے بیس کرنا حرام ہے جہاں کافرے جڑا او دے نر بیس کرے جدہ تے درود پڑھئے او دے نر بیس کریے تو بندہ کافر وجہدے جدہ تے درود پڑھئے او دے نر بیس نہیں کری تھی اللہمہ سلینا محمد و آدھ محمد میرا قرآن تے جڑا درود رسول تھے او درود بطول تھے محمد گل کرے تام ہی بیس نہیں کری تھی بطول گل کرے گا جدہ تے درود پڑھئے او دے نر بیس نہیں کری تھی بس او دے درود پڑھئے تے انہوں تسلیم کری کرنا سی اللہ نو تسلیم اگویں سادانہ گناہ کی تھی ہیں آپ کو دو چرے گناہ قرآن چپڑھ دی آج ہوا دے مطابق میں ایک گناہ کر رہے ہیں ارادہ میرا اگرچہ نہیں سی لیکن میں کر دی خالق نے فرمایا یا ابلیسو اے عربی چی ابلیسو اے ابلیسو نہیں مطبعہ کو اللہ گسے نہ نمیان دا سکتھانا پس آتا سکتھ اے سین تجھلی زمینہ اے عربی یا ابلیسو ماں مانا آکا انتس جدہ لے ماں خلق تو بھی یدی یا تُو نے اُسے سجدہ کیوں نہ کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اے خالق نے بھی کمال کی تھی جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بھی یہ دیادہ ترجمہ پوری دنیا ایک ہی تھا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا تُو نے اُسے سجدہ نہ کیا وہ سکتہ میں نہیں کیتا تُو میں لانتی بھی دتا ہی ہوئے نا تُو راندہ درگاہ تُو راندہ درگاہ تُو لانتی ہے تُو جانتا نہیں اِس کی حیثیت تو کہ اِس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا مسلمانوں میں اُو بن کرنا جڑی سارے انہوں تسلیم ہو گئے شیعوں یدللہ سے حضرت علی نو مننیاں بولو بولو اور یار کوئی شیعہ ایسا ہے جنہا حضرت علی دے یدللہ ہونے شک کرے اور حضرت علی دے حتحان اللہ دے حتھنا سمجھے ہے کوئی نہیں میں آن کو آٹی گار نہیں کرنے گا کیونکہ تُو سی حضرت علی تے حتحان اللہ الحمدللہ یدللہ منتے ہیں پھر جڑے بندے نو اندروں حضرت علی دے یدللہ ہونے تکلیفیں اُو دنالت میں گر کر سکنا بہت شکریہ اللہ فرماندہ میں نے اس کو اپنے ایک نہیں دونوں ہاتھوں سے بنایا وہ جڑا عمر کرت کائنات خلقوں میں عمر کرت کائنات غرقوں میں ان دو ہاتھ آگرنی لور گری تھی اس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا جے شیعہ میرے ساتھ ہیں تو میں اس بندے نڑگر کرنے گا جنہوں یدللہ اکھر لگیا چکا ہوں گا جی میں ارز کرنا ہوں اے قرآن میں انہوں منوانا جڑا نہیں مندہ تو انہوں منے انہوں کی منانا جڑا پندہ حضرت انہوں یدللہ کہنے دے حق کچھ نہیں اگر قرآن جو میں میرے ہاتھ چھے میں انہوں مولی صاحب کسی ایدرو پھڑو شاری بانی مجلس نے انہوں بہت انہوں پتہ اتنا بڑا جلسہ ہوئے تھے اب آوے ریڈا بڑا جلسہ کرانے ہیں انہوں کیا کئی ذمہ داری ہیں ایتھے بھی بینا ذمہ داری سمجھ دیں باہر جانا بھی ذمہ داری سمجھ دیں انتظامیانہ گرنے بھی ذمہ داری سمجھ دیں اس واسطے انہوں دے جان انہوں نے جان تے آؤن تے التبجjs نہیں کرے پھر ضرورت میں یہ ضرورت نہیں جانا کہ کھلا واہ ہے ہیارجڑے منتظم ہوگے ان کو بعد بھی جنا پھائے۔ ان کو اندر بھی ہونا پھائے جانا پھائےnder اور جانا پھائیں دارے منتظرندگی در کم ایک دارے پر تو بستغرث نہیں وکنی دیکھ ہیتے کم کی کرتے ہیں جانا پھائیںنے باہر بھی جانا پھائیں دارے اندر بھی جانے پھائیں دارے اس سے واسطijkلے کھلا appliدali انہوں نے اعتراض نہیں کری دا انہوں نے رشتے بھی جانا پہ اندھا فرشتے بھی ہوگا اور جڑے کائنات دے منتظر نہیں کدرے بھی جاست کرنے کدروں یہاں سوئے میں دوڑی تو جو حسن کر دی انہوں سنو اللہ نے قرآن پاک اچھ حرمایا میں نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے لائے تُس ہی میرے مولا دے فضل نال ازادار ہو تے بلائے تے عزید موقمن دے تُس ہی تے حضرت رہی دے حتہ نال دا سمیدے تے بندے پریشان ہیں پہ کوئی گل او کرو جڑی کرنے ہی ہوگا چلو اسی یوں ہی کر لینے جڑی کرنے ہی تیرے نال مولوی ایک کرنے ہی کہ ایس قرآن اچھ اللہ اکھ ہے میں آدم اپنے دونوں ہاتھانا بنائے تے نو قرآن دا واسطہ ہی تے نو ترے حفظ دا واسطہ تے نو تیرے قرآن دا واسطہ تے نو تیرے ترامیاں دا واسطہ ایک دواری دس ہے اس قرآن اچھ اللہ نے کسے ہور دیا تھا یا اپنا حد تریاں گی اللہ باتہ اولاشریک ہے یا نہیں ذات سفادی کا اللہ ہے یا نہیں اے قرآن صحابہ نے ترکتہ نے بیعت کی تھی اللہ نے فرمایا محمد جو تیری بیعت کر رہے ہیں یہ تیری نہیں کر رہے بلکہ اللہ کی کر رہے ہیں اور ان کے ید اللہ ہے صحابی جو پیت کر رہا ہے اس کے ہاتھ پر اللہ تو ہاتھ ہے بولو یار آپ سے جو گفت کو ہورن دی ہے کسے نہ ہورن دی جنہی میں شت گئے جاہاں جی جنہی میں تو اٹھنا اپلاہ کرنا تو اسے کسے نہ نہیں کر سکتے ایک قرآن چلدہ نیاد کھا ہے یہ تُو لاحظوں کا آئی دی ہے تمہارے ہاتھوں پر میرے لوگے کس کا ہاتھ ہے اللہ کا ہاتھ ہے یہ ہاتھ کدا سی چاہتے کے ہوں کدا سکار محمد مصطفیٰ اللہ فرمایا ید اللہ ید اللہ ہے فوقا ایدیم صحابہ تمہارے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے ادھا مطلبے نبی دے ہتھانتے قرآن اچھے اللہ نے اپنے ہاتھ تھا کہا یار نبی دے ہتھانتے اپنے ہاتھ تھا کہا انتوسی جو پھر گیا نبی دے ہتھانتے قرآن اچھے اللہ اپنے ہاتھ تھا کہا آکھ ہے اللہ فرما ہے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنائے اللہ فرما دا میں دونوں ہاتھ آدم بنایا تو قرآن اچھے اللہ فرما دا میرے محمد حد میرے ہاتھ اللہ ہوں لانتی اکھ ہے جڑا اللہ دے ہتھان دے بنائے میں نامن جڑا اللہ دے ہتھان دے بنائے میں نامن نبی پاک نے غدیر تا اعلان آنچ کر کے لیے نبی پاک نے غدیر تا اعلان آنچ کر کے لیے نبی پاک میں اعلانِ خدیر اچھے اوہ دوے حد استعمال کرتے اللہ اپنے حد تھا اللہ فرمائے میں آدم دوں حد تھا نڑ بنایا تو انکار کیتا کہ محمد علی دا اعلان دوں حد تھا نڑ کر کہ تیرے حد تھا نوں میں یا نائے میرے حد میں تاکہ کائنات نوں پتہ لگ جائے جمیں آدم دا انکار کرے تے لانتی ہے اے میں ولایت دا انکار کرے مہربانی صلاح اللہ نے بنائے دا احترام کرید ہے کدا کرید ہے اے آدم صفی اللہ نو نجی اللہ ابراہیم خرید اللہ اسماعیل آہ زبی اللہ حضرت موسی کلیم اللہ حضرت عیسی اور حضرت محمد رسول اللہ تے علی یارب علی اللہ اِنہ سارے نار اللہ آیا ہے کہ نہیں مہربانی آیا نا اے جنہ صفی اللہ ہے نا اللہ دے عبادت کرنی ہے اللہ دے عبادت کرنی ہے سفید آئے احترام کرنی ہے اللہ دے عبادت کرنی ہے نصی اللہ جتنے اللہ لگے آئے کتاب اللہ کعبہ بینت اللہ کعبہ اللہ نہیں اللہ کا گھر قرآن اللہ نہیں اللہ کی کتاب موسی اللہ نہیں اللہ کا کلیم عیسی اللہ نہیں روح اللہ کی روح محمد اللہ نہیں رسول اللہ اللہ کا رسول اے دا مطلب ہے جیلی سے اللہ نصبت کھا جائے خودہ احترام کرنی ہے کیا کہنے ہیں اور جیلی سے اللہ نصبت کھا جائے خودہ احترام کرنی ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے میں جناب کے سامنے قائد پڑنا اے دو چھلڑی کیڑی اللہ میں ساتھ اللہ اللہ فرماتا ہے اے قوم میرے اے قوم میری اللہ کی عبادت دیرو سالے کہہ رہے ہیں سورہ مبارکہ آرہا مالکم اس کے علاوہ کوئی غیر ایسا نہیں جس کی عبادت کی گھائے اپنی ڈاچی بندیاں مجھ گھرار کے نبی کی آواز آئی تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس اس دلیل آئے گی اُن آکھیں اُن دلیل کی عبادت کیا ہے اے درام کیا ہے اے میرا موضوع کہنے کے ہاں سے ہی ناکت اللہ ہی یہ جو اونٹنی کھڑی ہے یہ اللہ کی سواری ہے یہ اونٹنی اللہ کی سواری ہے سرگو دے تھا کوئی عالم دس سکتا ہے کہ اللہ ہوتے تھے بید آندا تھا اللہ ہوتے تھے درامن لکھتا تھا اللہ پاک نشت کھڑا اللہ پاؤں میں دودھ کیا gesin صرف رسبتے ناقت اللہ اے اللہ دی اونٹنی ہے اے اللہ دی سواری ہے اللہ فرمایا تو قوم کھلو کے آل کھل میری ہے اے تیری اونٹنی نہیں ہے میری اے تیری اونٹنی نہیں ہے میری اللہ فرمایا اللہ فرمایا اے کرنکی لکر اللہ فرمایا از باغ از ماہ کے بندے یا جہانہم جھ کرنے ہیں یا جہانت جھ کرنے ہیں شاہ جی میں دو جا جملا کیانا اکھ مول بھی قرآن دہا تھا اس ساتھ جتی قوم عبادت تو عزمائی گئی ہے کہ اعترام تو عزمائی گئی ہے اور میں نے سواب نہیں آیا ایک واری فیر سوڑنا ہوگا عبادت تو عزمائی گئی کدا اعترام کدا اعترام اونٹنی تھا جب اللہ فرمایا اداع اعترام کرو اونٹنی تھا اودوباد اونٹنی نہ تھا پڑھتی سی بولو یا اودوباد اونٹنی نہ تھا پڑھتی سی وہ اونٹنی سی تھا بٹھ اپنی سی اللہ فرمایا میں اس مرانا جنہو میں آکھا میرا ہے پہنجانوری کیوں نہ ہوئے جنہو میں آکھانا اے میرا ہے جب اعترام نہ کرے گا جہنم کا باغع بنا جائیں گا گر کر دے گا مولوی کی کٹے اے قرآن چود کی سکھے اے قرآن چود اللہ پر فرمایا جنہو میں آکھانا آشا ہے میری جنہو میں اعترام نہ کرے اور لانتی بیئے تو جہنمی بیئے قرآن تھے میرا حطے محمد ابو طالب دی گود اچھرک کے اللہ فرمایا اللہ مجھے جت کا جتیم انفاوہ گود ابو طالب تیری نہیں ہے میری اے جت ہے محمد تیری جتیمی بلیت ہے نو گود ہی میں جتی ہے گود ابو طالب نو جتی ہے اللہ فرما دے گود ہی میری ہے جتاں تا ابو طالب دی گود نو اللہ اپنی طرف منصوب کیتا ہے اللہ تک جنور نو کہہ دے میرے جڑا اترام نہ کرے علی نے پیانو اللہ فرما دے گود ہی میری ہے اترام عوضہ کرنے ہیں جڑا اترام دے قابل ہیں چلو جڑے نیسا کا تاک دے دے دا لگ گئے جب اسی بھی دے لو میرا خیال ہے جلسے تقریر لمی نہیں ہو جائی بندے اگلے تانگ نہ آمی ہوں تو پچھلے تانگ ہوں دیں جلسے ہوں گے جڑے بندے الحمدللہ ہوں گے سارے مر صاحب کی بلا بیٹھے ہیں نشاہ جی بیٹھے ہیں اے آپ بانی میں جو جلسے ہوں سے بیٹھے ہیں تو اسی کر حساب لائے کرو جدو جلسے ہوں سے بیٹھے ہیں پچھلے بندے پڑھے نمائے نمائے کھڑنا واہ واہ وہ دا مطلب وہ دا بس لو جی باوے نہ تصدیق کی تھی فرما دنے یہ سیتا نہیں میں تو انہوں ایک انہی دا مطلب ہے نہیں جدو باوے ریا کر واہ واہ تو سیاں کو جاوئی انہوں میں اگر سنا کے جتے ہونا چاہنا کہ اللہ بہت اہم دن کرنا چاہے بہت ہون شکریہ میرا موضوع کچھ زنابوں یاد عبادت کی دی کرنے نہیں میں کیسے آپ کو صرف اللہ دی احترام کرنا ہے صرف جنہوں اللہ محترم کرے جنہیں عبادت دو دی کرنی ہے صرف احترام دی انہیں احترام دا کرنا ہے صرف جدہ اللہ احترام کروائے جرا سادے مطلب دنیا مگر چڑ گئی ہے نا پی اونو نہیں مندے اونو نہیں مندے قرآن دی قسم تماکے کرن دی لوڑنے قرآن دی حد رکھے جدہ تینو شکرنا شیعہ نہیں مندے قرآن دی حد رکھے سابت کارو دا احترام اللہ واجب کی تاو صرف جانہ آباد وہ کسی یا نہ کر دیا نہیں بہت شکریہ جنہاں تو انہوں پتا ہے احترام کرنا احترام کرنا احترام دے عبادت کرنی ہے اللہ دی احسان حق میں وقت میں کدھی احترام دے قابل نے اللہ واجب نہیں کی تا تو انہوں پتا ہے جس سارے احترام دے قابل نے سارے ان لڑ دے بکے انہیں وزیر اعظم احترام دے قابل اندال بھائی آخر ایک محترم سیڑ دے بھائی تھے سامنے کھلو کے احترام دے بستی کی تھی وہ لوگ کی تھی جگہ نہیں وہ ساکرہ تحرق قادری کچھ بھی نہیں کی تا عمران خان کچھ بھی نہیں کی تا ایک تو میرے والے کی تھی نہیں کہ جی میں وگڑے بچے تھانے دار میں چھتر مارے ساں تو وہ ساکرہ ہا لو میری اممہ احترام دے پاکستان پڑھے لیا وہ ساکرہ ہائے میری اممم تو اممہ احترام دے پہنچ گئی تو ساکرہ تھانے دورا تیرا مہربانی شکریہ تیرا کہ تُو اینو اممہ تے یاد کرائی اتضاد آسل صاحبہ کھا شکر ہے تار رکادری تے میرا کھا تُو اینو آشری بنو اساملی تے یاد کرائی ایت کد یہ تھے آئے بھی سن ایک انا کڑیم اس دی کی تینا سامنے کھڑو گے اتینا اور گو نائن شادنا کوئی محسوس نہیں فرمائے ایبنا اے بڑی بادری تا کاملے تو ساتھ جا چھڑے ہیں نا کہ سہے بندے دی بلٹی ہو گئے کہ وہ محسوس ہی نہ کرے بڑے بادر یہ بڑی بڑی گھنے ادا دو اس نوٹس ہی لیا انہیں سامنے کھڑو کے آگے بھگڑے آئے بچہ جدا ماندے آکھینے سے لگتا تے جنہوں تھانے مار پئی تے چھت دفزے بیٹی استعمال کیتی انہوں نے معافی دے میں تے بے کھڑو پھر سامنے کھڑو کے اس گھر کیتی ناری بیٹھے ساتھ تے کمال ہے میاں سب ہاؤسلے دی کمال ہے کمال بھئی انہیں برداشت ہوئے تے بندہ بزیر اعظم ہو سکتا یقین کو رکھو نہ برداشت فرمایا اور کوئی گانت نہیں کیتی دو بندے سوڑے کنٹ لینا تے کھلوتے ہیں دو بے روز آنڈے نے اے این جے اے این جے گو نواز گو گو نواز گو گو نواز گو ایک کی گل کرنے گا جزین اچھاو گئی مسلمانوں آج دے سے گو نواز گو توں ترس لہو جزی اطاعت واجب ہوئے انہوں گو نہیں اکی اللہ کی اطاعت کدو اس کے رسول کی اطاعت کرو اللہ مرک کی اطاعت کار جزی اطاعت واجب ہوئے انہوں گو گو نہیں اکی دو وہ دی اطاعت کری دی ایدہ مطلب ہے آج یہ واضح ہو گیا کہ گو اکھن میں صرف عمران خان نہیں ایک عالم دین میں جی ایک عالم دین ہے بابا جی وہ بھی پیاندہ گو نواز گو برکہ حضرت تاہر قادری رحمت اللہ علیہ وسلم ایک رشاد فرمان دلے کہ اگر مچھر لڑے تو کہو گو نواز گو اور مکھیاں ستائیں تو کہو گو نواز گو تمہارا بچہ روے چھپ نہ کرے تو کہو کیسے کلیت پیدستے ایدہ مطلب ہے آج میں دین بھی من گئے ہیں کہ اے حکمران ہو سکتا ہے اول الامر ہونے ہیں وردہ جناب آبا جو میں اکرام دیگر کریں ہم اولاد بابا دو شاد رکھیں اے اکرام دیگر دے لوگ ہیوان ہیں اے شیعت عظیب مزاج ہے اے وزیر آدم تدہ بھی اکرام نہیں کرتے تجھے گرنتیں ہونڈے ہیں تے ایک سید ہوئے او سائیکل کے سبولیں جانگا ہوئے او سائیکل تو سلام کرن تو بعد او سائیکل تو تھلے اترے تشیعہ گوڑین و اتلان دنے شاہ جی یا علی مطلب اصل چسی اوڈا اترام کرنے جدہ اللہ کروائے اے قرآن بابا جی میں تو دعا اصل کرنے ایک دلیل دے لگا قبلہ مولی صاحب تشریف فرمان ہے اللہ فرمان ہے وما کانا لکم انتوزو رسول اللہی ایمان والا تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم رسول کو تکلیف دو یا اللہ کمیں نبی رو تکلیف ہوں دی فرمایا وَلَا أَن تَنْكِهُ نبی کی زوجہ سے اب تک نکاح نہ کرنا سوچنا بھی نہ کہ نبی چلا جائے گا کہ میں اس کی زوجہ سے نعوذ باللہ نکاح کروں گا کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے نبی کو تکلیف ہوتی ہے نبی کو تکلیف ہوتی ہے نبی تھی زوجہ نہ اور کوئی سوچے کہ میں نکاح کرنگا تو قرآن کہا رہا ہے نبی لو تکلیف ہوگی جنہیں ایسی توسی بیٹھے ہیں ساڑھے آسی فوت ہو جائے یہ ساڑھے تو بات ساڑھی بیوی دوسرا نکاح کر سکتی آج جی نہیں مار چلے ساڑھے کیوں بابا جی بندے اکام ہوگا کہ خودیاں سا فوت ہو جانا کہ خودیاں نہیں چلے گی میں پیاتا ہوں پچھنا آج جی سی فوت ہو جائے ساڑھی بیوی دوسرا نکاح کر سکتی کر سکتی ایک قانون ہے نو قانون ہے نا اسلام ایک قانون ہے نا اور یوں کر سکتی تو نبی تھی سوجہ نہیں کر سکتی موزبی نیری عقیدت گرنی محمد قانونن ساڑھے جیسا نہیں ہو 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 ہی کیا بات ہے نوجوان نو تو ساہی کلال بھی لائے گیا تو میں راضی ہوں میرا نبی قانونن ساڑھے جیسا نہیں کیسی قانونن اس جیسے نبی تھی بیوی دوسرا نکاح سولہ سالتی ہوگے تو نبی دنیا چھڑ جائے اسی سالتی ہوگے مر سکتی ہے نبی دا رشتہ آرسی ہوں دا آخر تک کیونکہ طلاق ہو سکتی کہ سویر بھی ہو جائے ہون میرے نا رڑ کے دست ہو اے احترام یہ نبی دی بیوی دا صحابت یا ہور بیٹی ہمیں ہے سانت یا نبی یا نہیں سانت وہ دوسرا نکاح کر سکتی لیکن جی نبی نا نسبت کھا گئی وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی یہ دا مطلب ہے کوئی احترام ہے نا نبی دی نسبت بولو میرے نا ہے نا اور میرے نا بولو اے صداد دے متعلق مو کھونا ناڑے ہو جنہی محمد نا آردی نسبت رکھے او دا احترام واجب ہے نسر رسول دا احترام واجب ہے جنہی نبی دا آردی نسبت رکھتی وہ کسے غیر سیدہ نہیں جا سکتی وہ جنہی نسبت رسول دے وہ کسے غیر احترام کرنے کیا احترام کرنے میرے بانے جناب ہون ایس میں نے چڑھے بے اترامی پہ ہون دیئے وزیر ارزم صاحب دیتو ہڑے سامنے دو بندے اسلام آباد کن رینہ سے چڑھے ایک دانہ حضرت تحمل خادر خادر رامت اردال ہے دوسرے حضرت عمران خان رامت اردال ہے اور دوے کن رینہ سے چڑھے انہوں نے گو نماز گو گو نماز گو دو در سمید ہے ایک دن دوہ روڑا پا دیتا ہونتے چھٹ دے ہونتے چھٹ دے ہونتے چھٹ دے میں ہوں کاج کیو ہے انہاں کیا سانگ آرمی چیف نے آپ بھی بلایا سی جیسے گیایاں عمران خان بھی تک آدری بھی اے اسمبلی تکھلو اور تکھلو کے اندر انہوں نے کسے نہیں بلایا انہاں خود فون کی تیا آرمی چیف نے حالانکہ اے چوٹھے اے چوٹھے اے چوٹھے اے چوٹھے اسمبلی تکھلو کے چوٹھے لہذا پاکستان بھی سربراہ ہی دے قابل نہیں نہ مہمی مران خان نے گرزے نہ طاقہ قدیسہ نے گرزے نہ کسے اور شیاسی جواب نہ گرزے ایک گل ہے جڑی من نہیں گئی ہے اسماعیل صاحب کو لیکے کہ اولاں لگے نے مناظرے ہونتے لگے ہاں سی مرمان تے بندر نہیں سر من دے تے ابے کھو مولا نے کیسا کرم کی تا جی انقلاب آئے تو پہنے نہ آئے اے نا انقلاب آگیا ہے کہ پورے ورڈ دیں ہاں کیمریاں چاگل واضح ہو گئی جی رکھ چوٹھا ہوئے نا وہ تو پاکستان بھی سمجھتا سربراہ نہیں ہو سکتا اے چوٹھائی سلام دا سربراہ میرے عزیزو بیٹی احترام دا رشتہ ہے بی بی احترام دا رشتہ ہے بول لو پہن احترام دا رشتہ ہے بول لو احترام دا رشتہ ہے او یار عبادت اللہ دی کرنی ہے ہم شیرہ دا احترام کر عبادت اللہ دی کرنی ہے ماں دا احترام کر عبادت اللہ دی کرنی ہے بیٹی دا احترام کرنی ہے جرا اپنی بیٹی دا احترام نہیں کر را محمد دی بیٹی دا احترام کر را سارے خلاب محہمان ایک بڑا بٹا مسئلہ حل ہو گیا ہے سرگو تا تک کر دو مقج ہے ایک گن واضح ہو گئی شاہ جی جدھوں اسی تنیاں پہنے لائکے دس مورن نوبار نکلتے ساں تچاوکائیں چاہ کے گھندے ساں اوہ تو روڑا پہندا سی کی ایک خوشی کیسی قوم ہے تینہ نوناڈ لائے کے تیوز بلا تینہ نوناڈ لائے کے تیوز بلا بیرین نوناڈ لائے کے تیوز بلا مامان نوناڈ لائے کے تیوز بلا ایدہ مطلب ہے ساندھ لوگ چاہمانے ہیں کھوکے تو بہت کے مزاب کرتے ساں اس ویدے سویدے تینہ نوناڈ لائندے نے کہتے ہیں مجلسے کہتے ہیں مجلسے کہتے ہیں کیوں لے گئے ہو کہنے گے تس ہی پچھ دے ہو میں کیسے تاؤں کچھ نہیں آسی بھی لے کے ہونے ہوں سمتہ سا تسی جو لے کے ہوں تسی شیعت نہیں ایک کوئی جواب آیا سن لے رہا شاہ جی فرماتے نے جنہاں ظلم ہویا ہے آجے بھی اسی گھر بے رہی ہے آسا بیٹیاں پار لیا دیانے ظلم دی وجہ تو ماما پار لیا دیانے ظلم دی وجہ تو پینا پار لیا دیانے ظلم دی وجہ تو ایدہ مسئلہ پر ہونتے پاہل بھی یا من جاؤ جنہاں ظلم ہوئے تیانے کے باہر ہونا چاہے سے میرا پیغاند رہا ہے آباد رہو شاہ جی سیدو تو دیو تو دیو تو دیو کہے جنہاں ظلم ہوئے تیانے باہر رہا کے ہونا چاہے سے پینا رہا کے باہر ہونا چاہے سے لاوٹی بی بی نو سوٹی بچے پتا رکازی صاحب کھلو کے فرماتے نے پنڈی والو باہر آجاؤ اسلام آباد دھولو باہر آجاؤ لوگوں گھروں سے باہر آجاؤ تم اندر لفظ بڑے ایسی بھگ گئی پاتری صاحب نے ایک دن میرا رون نکل گیا جی میں ٹی وی دی صدرین ہے کہ بابا جی بیٹھا تھا فرمان لگے ظالموں مرد تو مرد رہ گئے تم نے ہماری عورتوں کو مارا شاید کسا کا قدرین شڑی ہو اور ظالموں مرد تو مرد رہ گئے اور تم نے ہماری عورتوں کو مارا یہ دا مطلب ہے جب کوئی عورتہ نو مارے عورتہ نو دی چھوک جبینہ جائز ہے اور میں بھی تھیانو لے کے داس مرم نو ہے میں باہر نہیں ہوں ہاں میرے سامنے کھلا قرآنی بڑا مارے آئی بی بی زہن بڑا مارے آئی میں دو جملے آگ دینا بڑا مارے آئی ہاں بی بی لے اب آگ رہو نوجوان مولا تیری جوانی سلامت رکھے اتمنان نہ رکھ جوانا سننا میرے اندر ددر دے جنہ میں جنہ آباد ہی رہو کسے گامچ نہ رو کسے دعا دینے چاہیے یزاد آرانو داد نہیں دعا دے رہے کسے گامچ نہ رو ایدہ مطلب ہے جنہوں کسے عام عورتوں ہی کوئی مارے عام عورتوں ہی کوئی مارے تیہان دائے کے بزاراں چھوکنا جائز ہے اے نہوروں جلوس نکلے ہے بابا جی اے کاموں کے آن جو گزر رہے ہیں تک کسے پرمٹ نہیں پوچھے اے جلوس گجرات جو گزر رہے ہیں تک کسے لائسنس نہیں پوچھے اے جلوس جیلو جو گزر رہے ہیں تک کسے روکے آنے اے ڈی چاہو کسے بہر آنے کسے کوئی لسنس نہیں کسے کوئی روٹ پرمٹ نہیں جیڑا عام عورتوں ہی مارن تے بار نکلے او دے واسطے لائسنس تو ہی نہیں تے جیڑا زہرہ دے تیدہ مارن تے نکلے این پوشنہ تے کوئی لسنس ہے کہ نہیں این پوشنہ تے کوئی روٹ ہے کہ نہیں ایک گلدہ میں دکھ لگا وہ دکھ بیان کر کے میں اجازت لین لگا ماریہ نے کنہ ماریہ نے تو ساون توجہ کر لی اے میرے کوئل مفسر تاریخ کروانا شاہ جی تشریف فرمائے اتنے بڑے محقق تیار میں دی تشریف فرمائے شامِ غریبہ جنہوں نے شامِ غریبہ کنہ ماریہ نے ایک دریف دیکھے جازے کنہ ماریہ شامِ غریبہ جنہوں نے حضرتِ قبرہ حضرتِ فاطمہ قبرہ سلام اللہ علیہہ نوجوانوں مارفت حاصل کرو میرے امام تھی بڑی بیٹی حضرتِ قبرہ تو رواہت پہ پڑ اےو بیٹیے جنہوں جان لگیاں سید و شہدالیں قریب بھنا کے تے چادر دے اتے اپنا ایک پٹی رکھ کے تے پچھے دو گنڈا دیتی ہیں ایتھو بند دیتی سے چادر حضرتِ قبرہ دی جنہوں امام سائن چادر دا پلہ اتھو پھاڑ کے نا کپڑا تے بی بی قبرہ دے ایتھے رکھ کے پچھے دو گنڈا دیتی ہیں تے بیٹی دمت تھا پہ او دے سینے ناڑکا تے حضرتِ امام حسین پیار دہا تسارتِ رہن کے فرما دے لو بیٹی خدا حافظ جنہوں اگر شاہدی رکھا ہے نا بیٹی خدا حافظ تو انہوں اگر اللہ حافظ انہوں سے اس وقت بی بی رو پہ رو پہ رونیاں تھی یاں بیو میرے گھنی سکتی تو صاحب توجہ کیتی ہوئے تو جوان بیٹی باب ہوں روز میں ملدی اے جیدہ نکاہ کردہ نا نکاہ تو اڈا تجربہ رہی ناو جوانو تو اڈی دعا پہ کردہ تو اڈی دعا پہ کردہ تو اڈی دعا ہی نیز زندگی لنبی کردی یاں بھی ہوں تو بدیاں بھی کردھے تو ہم بتا لگے گا بچی لکھے جنہیں میرے ناڑ جو میرے ناڑ جو تو بابا جوان دی بدیاں گھر لکے لکھے ہو تو اسے چھے سے لکھے 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 تو ہڑی ہڑی آن دی کوئی بولیاں ماف دے تو بھرچڑی زندگی گھتا رہی ہے کوئی مسافر دے میں اونا پہ جا رہی ہے کوئی چھوٹی مٹی باغلہ ہو گئی ہوگی پہ ہو کی در دچو پھرانگل چھوٹا بھرا کے کتلا فزاندہ دو کوئی اندھر بیٹی تو کبراندی کیوں ہے اسی زندہ ہوں اسی تیرے کھوڑ اسی تیرے کھوڑ پور تلیل ایک رات بھی آج کو مہمان ہونا ہے انشاءتہ فرکر بارہ ایک بجے بارہ ایک بجے میں بھی آنگا تیرا چاچا بھی آئے گا تیرا بڑا پرانی آئے گا تیرا چھوٹا پرانی آئے گا آج یہ بجے ناپوڑی مار بات ہو سکتے ہیں جیڑی تی روپے ہو آکھے کن میں بھی آمان گا کن تیرا بڑا بھی آئے گا کن تیرا چاچا بھی آئے گا اور چھوٹتے ہو نہیں کر دی تو جنہوں حسین آکھے کن نہ میں ہونا ہے کن نہ تیرا چاچا آباس ہونا ہے کن نہ تیرا بڑی ایک بڑا روحے مہمان کن کوئی نہیں ہونا ہے جتھے جگہ ملی بیٹھ جاری نید آئی تو سو جاری رنہ خدا ہو پھر ایتے سر رکھے میری مرشدزادی نے ایک گن پوچھی نار سر رکھے بی بی فرمان دیئے بابا ایک گن پوچھنیا خدا حافظ آوازوں نے پوچھو میری عزتہ والی بیٹی شاید وہ پڑھ سجا بی بی فرمان دیئے بابا میں پوری زندگی تیرے بیڑے سے گزاری میرے نوویہ کے نوکہ دیا دیا پردہ سکھے ہیں آسی پردے دا میاران آسی منارہ نوران ساتھے نوویہ کے نوکہ پردہ سکھتے ہیں تُسا زندگی جو پہلی باری میری چادر ہی ٹھوپتی ہے بابا نام ہی بنو تو میں اپنے پورکہ دی حفاظت کرنی تُسا میرا پورکہ میرے سار ملکیوں بنے واہ مار فتح لے اگلی گن سوچے رونا لے حضرت امام حسین تا جملہ سنو تو رونا میں بھی رونا ہوں رالکے روئیے رالکے کون جب اس نے بھی کہا جائے رالکے روئیے حضرت امام حسین تا جملہ جیتے درچ اتر گیا ہوتا شاید آ جائے حضرت امام حسین فرمان دیئے بیٹی جدو مرد تھوڑن کو نہ دے امامیں دیکھ دیں میرے موضہ فرمان دیں جدو مرد تھوڑے امامیں دیکھ دیں جدو مزدور تھوڑے ادھے سارتی چادر سرک جان دیئے رو کے بی 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 برمان دیئے خیمے پابلہ میں نوں دھوڑنا بھی میرے سنوڑے بی بی بینا جملہ بی بی فرمان دیئے میں نوں پیوڑا جملہ وہ تو یاد ریا جدو میرے خیمے پر چکن نیزے والا آ گیا اس نیزہ اینچ اوبرے آتے میں کند کر کے دھوڑی دھوڑی بی بی کمرا فرمان دیئے جدو میں دھوڑی ساداد کو نہ ضرور مافی مگنا میری مرشیزادی خود رویت کر دیئے پجویں چھویں قدم سہ ساں جدو اس میں نوں آئی تھے نیزہ مارے اس نیزے تھے میری چادر بھلم دو گئی وہ چادر نائے کے دھوڑ گیا خون دی لگی میرا لباس میں لگی تا بی بی فرمان دیئے میں مو رکھ کے نہ تربلا دی رہتے سجا ہاتھ سجے پاسے خباں خبے پتے رکھ کے پردہ بنانے پردہ بنانے شامِ غریب باندے اندھیرے بچ میں نوں کسے موڑے تھے ہاتھ رکھتیا کیا اُٹھ باؤ سجاد بچگئے بی بی فرمان دیئے میں خوبی زینب دی آواز پہچانی میں تو میں اُواز پہچان کے اُتھا نہیں اُٹھی میں کہا اممہ میں اُٹھنڈا حکم نہ کریں میں مقتل دی رواج پہ پڑھنا ہوں اُٹھنڈا حکم نہ کریں تو حکم کی تک میں اُٹھنا پہلیں بی بی زینب فرمان دیئے میرا پتر تیرا قوم رہ گیا جرا تیرا خیال نہیں کیا تو میں تیرا کہوں نے اُنہا آکھا کو اٹھو اٹھ کے کھڑو ہائے تری عزتوں دعا تھی یادے پر بے قربان کروں بی بی کبرا فرمان دیئے اممہ میرے سارتے چادر جرہ میں جبی کبرا کھانا میرے سارتے چادر ہوئی تھی اس میں نے بی بی فرمایا ایک باری اُٹھ کروئے اگنا تیرے سارتے چادر ہیں آگر یوں نہ پڑھ رہاں بیٹا نا میرے سارتے چادر ہیں جنہوں کبرا بی بی اُٹھ کے کھڑی ہوئی تھی بی بی کبرا فرمان دیئے میں دو نیزے دے دو شائمہ میں کیاں کہ میں بھی برداشتہ ہیں فرمان دیئے ایک تھی نیزے تھی میرے بے قربان کر سارتے دوسرے بنا تھی نیزے تھی میرے پھوپی جبنہ دی چادر سے اس میں نے میرا دل کی تا میں پھوپی تھی گل جبامہ پا کے رو ہوں اے جو دوے پھاما میں آگی ایسی لہاول بی بی تھی صورتی وجہ تھی تے چاؤ کے سجاؤ کے اسلام آباد بینا جائز ہے ہون تزی میرے پھوپی رہنا میں جو نا ایک آکیا سیکھ بی بی زین بنوں بڑا مہار ہے واقعہ ہوتی دلیل پہ دینا دے جاسبہ دینا جب بی بی کبرا آکیا نا اممہ میرا ہونکے دل پہ کر دا فرمائے میرے بی بی یتیم چھتی دس پر آسان دی اممہ میرا دل کر دا میں تو اڈے گارج بامہ پا کے اچھی رو ہوں میں ہی جو جنگی نہیں ہوں جب بی بی کبرا آکیا نا گارج بامہ پا کے رو ہوں ایتھے ہوں سی بھر تکمل ہے جیتے وستہ ساری دوایت پڑی ہیں سجے ہتنا سجا بازوں خبہ ہتنا خبہ بازوں پھڑ گئے ہیں بی بی زینوں فرمائے دیئے میں تری کوری زندگی میں موڑی ہیں جنہوں ترپے ہو زندہ سی بودوں ہی نہیں موڑی ہیں آج تک بیٹی یتیم ہو گئی ہیں کیڑا ویڑا میرتے آگئے ہیں کہ جو تم کہہ رہی ہیں ایسا ہو نہیں سکتا آج ہواہ خوے خریب ہوتے ہیں قریب ہوتے ہیں مجھو رنانا بی بی فرمائے جو کہہ رہی ہیں بیتہ ہی کہ وہ نہیں سکتا امامم میں کئی مشکل کرتا نہیں آکھا صرف میرے آباد رہو صدقے جاؤں صدقے ہیں مہارم راہ رہا کتا فکر پاہاں پاہاں اچھی رو ہاں بی 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 فرمائے دیئے میرا دل کرتا ہے اممہم صرف تیرے گرچ بامہ پاہاں دے اچھی رو ہاں دو میں بازو بیٹی تھے پھڑ کے بی بی زین فرمان دیئے تھے کھڑو کے رو آئی تھے ہاتھ لال آئی آواز آدھی اممہ میں نے بخواہ دلو اچھکی ہوئے آخری دو سے بی بی کمرا روایت گردن میں اممہ دے پچھے آکے کھڑو دی جگر کابو کرو بی بی قرمان دیئے میری اممہ دی گردن دا رنگ سے آتھی میری اممہ دی گردن دا رنگ سے آتھی میں کب نے آتھا نل پچھے آٹ گئی کہ میں آگے آمہ دلو اچھکی ہوئے ہیں بی بی برمان دیئے پیٹا چھتو تو بے ہوئی سیر اے نکھان دی فوج سجاد نمارتی سی میں آگے کھلو گئی میں نماری ای تیرے پیو دیا قادرہ میں نماری ای چھوے دیا نمازیاں میں نماری ای کراہ دیا کاریاں میں نماری ای کابے دیا حالیاں میں نماری ای حسین دیا قادرہ میں نماری ای کابے دیا